بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریویرز کیا حال چالیں آپ سب کی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو والے چاول تو اگر آپ کو یہ نہیں بنانے آتے تو انڈ تک ریسپی دیکھتی رہے گا سکپ مت کریے گا تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلیں جی اب ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے ون کپ تک ریبن اوئل اب ہم اس میں دال رہے ہیں تقریباً تین پیاس میرے پاس تھوڑے میڈیم سائز کے تھے اس لئے میں نے تین لے لیا اگر آپ کو بس بڑے بڑے ہیں تو آپ دو لے لیں ساتھ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے لسن ادر کا پیس جو کہ ہمارے پاس ہے ٹو ٹیبل سپون اب ہم نے اس میں تین پیاس شامل کر دی ہیں ٹو ٹیبل سپون لسن ادر کا پیس شامل کر دی ہیں بس ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بلکہ نہیں میڈیا مانچ پہ بھونیں گے پیازوں کا رنگ سو نہرہ کرنے زیادہ لال نہیں کرنے کیونکہ اگر ہم نے پیاز زیادہ لال کر دیئے تو وہ جل جائیں گے اس کی وجہ سے ہمارے چاولوں کا رنگ پھر بہت ڈاڑک ہو جاتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا بس پیازوں کو ہلکا ہلکا گولڈن کر دیں گے بس ہم اس کو اب ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے برنہ یہ نیچے سے لگ سکتے ہیں بس جب ہمارے پیاز کا اس طرح سے گولڈن گولڈوں سے کلر آ جائے گا تو ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے یہ میرے پاس تین ٹماٹر ہیں اور یہ موٹے موٹے ہی پاک لیں گے اس سے زیادہ پیاز کو کلر نہیں رہنا بہرنا چاولوں کا رنگ بہت ڈال ہو جائے گا ٹماٹر شامل کر دیئے اب ہم اس کو دو میرے تک گھونیں گے ہم اسے مسائلہ ہیں یہ مسائلہ ہے یہ مسائلہ ہے ہے اسے مسائلہ ہمارے پاک یرہ یرہ 段، وزیرا میرے پاک یرہ دھنیا پاوڑر میرے پاک یرہ برینی مسائلہ میں دو پاک یرہ پکیز لوگوں میں ڈھنیا میں سچی تمام کردی ہے میں مسائلہ پھلالیں گے اگر آپ کے باس بریانی مسائلہ نہیں ہے اگر سے کولی مصائل کی چاہتا ہمیں۔ ایسا وچائے مصائل کی طرح ہے۔ ملتق ہون تیسے کے دارے کے دارے سوچھ ہائیں۔ پھرام کیا ہے کہ آپ کو اپنی ملتے ہیں اور پھرام کیا ہے مصالحے ملتے کو پھرام کیا ہے یہ آلو میں نے 3 پاو ایسے پاو رکھیں 3 پاو آلو 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 ہمارے آلو گھل گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نرم ہو گئے ہیں ہمارے آل دو چاول ہےww ایک کلو چاول ہمیں گئے آچوں کو آل دیں گے اور پھر اسے کو پکنے دیں گے چاول درمیانی آنچ پر پکتے رہیں گے بھیچ میں آپ اس کو دو تین دفعہ ہی دا دیں لیکن چاول میں زیادہ چمچ نہیں چلانا مرنہا چاول ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں بس اب یہ درمیانی آنچ پر پکتے رہیں گے بس پھر جب گلنے والے ہوں گے تو ہم اس کو دم لگا دیں گے اس کو کور کر دیں گے اس کو پکنے دیں گے میں نے اس ہری مرچے بھول گی تھی میں اس میں ڈالنا میں بس چار ہری مرچے اور میں اس میں موٹی موٹی کارٹ ہوں تھی آپ نے نہیں بھولنا آپ نے بس ڈب چاول ڈالنا ہے جہاں شامل کر دی لی ہیں چار سے پانچ ہری مرچے لیں اس کو موٹا موٹا کارٹ کر یہ اس طرح سے بریانی میں شامل کرتے ہیں بس اس طرح سے مرچے ڈال دیں اور بس اب اس کو پکنے دیں گے اس کو بیچ میں ایک دو دفعہ لانے ہیں مطلب اس کو چیک کرتے رہنے ہیں یہ نو ہی زادری ہی گھر دن سے پہلے پہلے پس اس تیج پہ آکے آپ اس کا تھوڑا سا پانی لے کر چابلوں کا اس کے نمک میں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور نمکیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں پھرے کر سکتے چابلوں میں ہلکا ہلکا پانی ہو اس کے اس وقت آپ نمک میں چیک کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پانی چابلوں میں سے پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکے ہمارے چابل کافی حد تک گل چکے ہیں مطلب ایک کنی رہ گئی ہے بس اس میں تو جب اس تیج پہ چابل آ جائیں گے پانی جو ہے اس میں سے بلکل خوشک ہو جگہ تقریبا تو اب ہم اس کو پان سے سات منٹ کے لئے دم لگا دیں گے اب یہ میرے پاس زردہ رنگ ہے اس کو میں نے پانی میں بس دو چھٹکی لے کے زردہ رنگ اس کو ایک چمچ پانی لے کر اس کو مکس کر دیا تھا چابلوں کے اوپر کہیں کہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے بہت اگر آپ نے ڈالنا ہو تو ڈالنا ہے اگر نہیں ڈالنا تو وہ بھی کوئی مستانی بس اس سے ایسے لگتا ہے کہ ہم بریانی کھا رہے ہیں دنیا ڈال دیں گے اوپر سے بس اب ہم اس کو دم لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے لیکن دم بلکل ہلکی آنچ پہ لگانا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے دم پہ چلیں اب دم کے بعد ملتے ہیں جی اب ہم دم چیک کر لیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے دم لگے ہوئے چابلوں کو اور ہمارے چابل ہو گئے ہیں تیار اور اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور بس اس کو گرم گرم کھائیں اور موچ کریں یہ بہت ہی پیاری لگ رہے ہیں دیکھیں کلر سے کتنے پیاری لگ رہے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال کر دیکھیں کیسے بنے ہیں جی تو ہماری چابل ہو گئے ہیں تیار اب اس کو بنا کر ٹرائے کریں اور بتائیں کی کیسے لگے اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اچھے اچھے کھانے بناتے رہے گا اور سب کچھ کھلاتے رہے گا اللہ حافظ موسیقی